بسم اللہ الرحمن الرحیم اہنگ سے پڑھیں پھر اس کی نصر پڑھیں تو پیارے بچوں نیچے شیر یہ ہے میری عظمت ہے یہ میری جنت ہے یہ پیارے بچوں دیکھیں اس کی نصر یہ ہے یہ میری عظمت ہے یہ میری جنت ہے یعنی اس شیر میں وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ وطن ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے عزیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان کو بے شمار خوبصورت نظاروں سے نوازہ ہے یہ وطن ہمارے لئے ایک جنت ہے اس کی خوبصورتی بلکل جنت کے کسی باگ کی طرح ہے ہمارا وطن صرف پیارا ہی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ پیارا ہے آگے دیکھیں باگ پھولے پھلے لہ لہاتے ہوئے پھولے پھلے یعنی ترقی کرے لہ لہاتے ہوئے یعنی ہرہ بھرا ہونا تو پیارے بچوں اس شیر میں شائر کہتا ہے ہمارا یہ وطن پاکستان بہت خوبصورت ہے یہ وطن صدا سر سبز اور ہرہ بھرا رہے ہمیشہ ترقی کرے یہاں ہرے بھرے اونچے گھنے جنگل بھی موجود ہیں میرے وطن کے باگ ہمیشہ سر سبز رہے خوشیوں سے میرا وطن مہکتا رہے اور اس کی خوبصورتی ہمیشہ قائم رہے آگے دیکھیں نمبر تین اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت صدا بچوں اس شیر میں اپنے وطن کی سلامتی اور رحمت کی دعا کی گئی ہے یعنی خدا اس پہ صدا اپنی رحمت رکھے شائر اس شیر میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو مصیبتوں سے بچائے اور بری نظروں سے بچائے اور ہمارے وطن کو رہتی دنیا تک قائم رکھے اور اے اللہ تو ہمارے وطن پر ہمیشہ اپنی رحمت ناظر فرماؤں سوال نمبر نو اپنے گھر کا مکمل پتہ خوش خط لکھیں تو پیارے بچوں آپ نے اپنے گھر کا مکمل پتہ یہاں خوش خط لکھنا ہے یعنی اپنی خوبصورت لکھائی میں لکھنا ہے آگے دیکھیں آؤ کریں کام سوال نمبر دس اپنی پسند کے کسی موضوع پر پانچ سے سات جملوں کی تقریر کریں تو پیارے بچوں میرا موضوع ہے نماز کی اہمیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے ہر بالک مسلمان مرد عورت پر نماز فرض کی ہے نمبر دو نماز جنت کی کنجی ہے یعنی نماز جنت کی چابی ہے نمبر تین نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے یعنی برے کاموں سے روکتی ہے نمبر چار نماز مومن کا نور ہے اور نمبر پانچ نماز دین کا ستون ہے تو آپ بھی اپنے پسندیدہ موضوع پر کوئی سی پانچ یا سات دائنیں تحریر کر سکتے ہیں بچوں آج ہم نے سبق نمبر بارہ کا اقتطاہم کر لیا ہے کل ہم اگلا سبق شروع کریں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی